موسیقی میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں چھوڑنے جاؤں گا شروع خیر ہے کب آؤ گئے جب کوئی فوت ہوگا تب ہی آئے گا آرنگ خان جب گاؤں گو آئے تو سمجھ لینا کوئی نہ کوئی فوت کی ہوگی ہے میں نے تمہیں مانا کیا تھا کل آلائی کے بارے میں تم دا جی سے کوئی بات نہ کروں فائندہ نہیں کروں گا لیکن لالا تم خود سوچ لینا بابی واقع بیمار ہے تمہاری ذمہ داری ہے اللہ خیر کرے گا ماشروب oportun بہت مشکل پرچا تھا وہ تو شکر ہے کہ میں نے دو تین سوالوں کی نگل رکھ لیتی اللہ پکی فیلتی تمہارا کیسا ہوا ٹھیک ہوا اچھا ہوا تو پھر موکی بنا کے رکھا رہے لالہ کو سب پتہ چل گیا ہے کس کا میرا نہیں میرا وہ جانتے ہیں کہ اس دن اور ان کو تم نے نہیں میں نے گاڑیوں مٹھایا تھا ان کو مجھ پہ شک ہو گیا اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ جانتا ہے بھابی نے بتایا ایک نمبر کی جھوٹی ہے تمہاری بھابی دس ہزار جھوٹے مرے ہوں گے تو وہ پیدا ہوئی ہوگی تو پھر لالہ نے اس دن مجھ سے موکیوں پھیڑ لیا تھا جب میں نے انہیں باپ بندے کی مبارک بات دی وہ تو آج کو مجھ سے بات بھی نہیں کرتے ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہارا وہم ہے اور اگر اگر ہوئی تو ہوئی تو پھر جھوٹا قرآن اٹھا لوں گے اور ان کو بولوں گی کیوں اور ان کو تم نے نہیں میں نے بٹھایا تھا موٹر میں تفاہ ہو جاؤ جھوٹا قرآن کیوں خدا کا عذاب پڑے گا ہم پہ خدا کا عذاب پڑے نہ پڑے بروکہ کا عذاب بن کے ہمارے سپے آگئے ہیں چلو میں میں لالہ سے بات کروں میں سب سچ بتا دوں مد داؤ بھاپی کی باتوں میں وہ ایک نمبر کی کھلاڑی ہے وہ تمہیں اپنے جھوٹ میں لاکر تمہارا سچوگلوانا چاہتی ہے جو لالہ کو نہیں پتا لیکن لالہ کی دل میں کچھ نہیں ہے بھاپی کی دل میں چور ہے وہ تمہیں جھوٹا ثابت کر کے خود عزتدار بننا چاہتی ہے لالہ کی نظر ہے موسیقی موسیقی شروع شروع موسیقی اے بیک سمبھال کے رکھنا اچھو اورنگ خان خدا حافظ خیال رکھنا تم بھی خیال رکھنا جلدی ملتے ہیں پچھلی مرتبہ بھی یہی کہہ کر گئے تھے اور اب ایک سال بعد آرہے ہو اس طفح کوشش کروں گا کس حال نہ ہو جائے یار ایک بات تو بتاؤ تم نے شہر میں کسی لڑکی سے یاری باری تو نہیں لگا رکھی جو اتے سالوں بعد آتے ہو چوب شاہ بغیر تھا تمہارے پاس پاں پاں ہے تو میرے پاس دس دس چلاو ارے چھوڑو نالالا کیا ہوگیا چلو تم جاؤ میں چلتا ہوں ٹھیک ہے چلے تو جاؤ گے واپس کب آو گے تم شادی کر لنا تو پھر آ جاؤ گے گاہر خان کی شادی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہماری ماں کو میرے ٹکر کی لڑکی نہ ملے تمہارے ٹکر کی لڑکی ملنا تو مشکل ملے گی ملے گی ایک دن ضرور ملے گی پت تلاش کر کے لاؤں گا میں اسے ملے گی تو مجھے بتانا میں خود آ کے تمہاری شادی کراؤں گا خدا حافظ خدا حافظ اور انخواہ چلو 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 مرو کاکا جی بچے مبارک ہو آج ہمارا آخری پرچا تھا آپ کی جان چھوٹ گئے اللہ آپ دونوں کو قویاب کرے آمین موسیقی لالا اس لاش کو بیچ کر کھوڑے اور پیسے ڈالو اور ایک سائیکل لے لو ہماری زندگی بھی سکون سے گزر جائے گی اور باقیوں کو ابھی سڑک پر آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جا جا تفا ہو جاؤ یہ باتتمیز کون تھا گلستان کی سود کی کمائی اور کون سارا دن علاقی کی بین پیچھوں کے پیچھے کتے کی طرح پھرتا رہتا ہے یہ بھی گلستان خان کا بیٹ ہے جفشا خیر مردوں کے بارے میں بات نہیں کرتے تم آئندہ اسے نہیں ملو گی اس کا باپ ٹھیک انسان نہیں ہے تو اچھا لڑکا ہے تم جانتے ہیں کیا اس کے بارے میں جو اس کی اچھائی کی زمانت دے رہی ہو تم بھی تو نہیں جانتی اس وقت سے جانتی ہوں جب ہم اتنے اتنے تھے انسان جب بڑا ہوتے تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے گوھر جیسے بھرائی کبھی بھی اچھائی میں تبدیل نہیں ہو سکتی کتنا اچھا نام ہے نا گوھر میرا مطلب ہے کہ انسان پر نام کا کچھ تو اثر ہوتا ہے نا اس کا نام اچھا ہے کیا پتہ وہ بھی اچھا ہو جائے جب ہم چھوٹے تھے نا اور صحیح طرح سے اپنا ناکو ساپنے کرنا آتا تھا تب بھی اس پر خیلت کو سب آتا تھا اتنے گندی گندی باتیں کرتا تھا دھوپا دھوپا تو ہو سکتا ہے اب شریف ہو گیا ہو اب تو وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور اللہ جس انسان کی دل میں چاہے ایمان کا نور پیدا کر دیتا ہے اس بھئی ایمان کی دل میں نور نہیں چور ہے دیکھو درخلے اگر اب تو مجھ سے ملنے گئی نا تو تمہاری ماں کو نہیں بلکہ سیف و رمان لالا کو بھی سب سچ بتا دوں گی تو میں بھابی کی باتوں نے ڈرا دیا اور تم مجھے بھی روک رہی ہو میں بھابی سے نہیں لگے گوھر کے دیکھے ڈر گئی درخلے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو وہ ٹھیک لڑکا نہیں ہے میرا دل نہیں مان رہا تو اس کا مطلب میں تمہاری ماں کو سب سچ بتا دیں اسے سب توفے لے چکیوں کیسے منہ کر دوں تو توفے واپس بھی دیے جا سکتے ہیں درخلے اگر عزت چلے گئی تو کبھی واپس نہیں آئے گی واپس کرو اسے سب کچھ مجھ سے نہیں ہوگا اتنے پیار سے اس نے مجھے سب کچھ دیا تو پھر ٹھیک ہے میں کر دوں گی اس جمعے تم نہیں میں اسے ملنے جاؤں گی اور سارے توفے اس کے موہ پہ مار کے آؤں گی موسیقی 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 اب تم دیکھنا تورا خان میں کس طرح سے پرامان خان کے کانوں میں وہ بات ڈال کر اسے پاگل کرتا بات نہیں ڈالنی ہے گند ڈالنی ہے تم پکر نہ کرو تورا خان ایسا گند ڈالوں گا کہ اکلے پچاس سال تک دونوں گاؤں اس گند کو ساپ نہیں کر سکیں گے بس تم صرف جمعے کے دن کا انتظار کرو گولستان خان سے میں آپ نے محروم دمبے کا حساب بے برابر کروں گا گولستان خان نے تیرا دمبہ کھایا ہے نا تو اس کا کمبہ کھا جا روکو ایک دعا کرتے کس چیز کا دعا وہ میرا محروم دمبے کے لیے دعا کرتے شلوہ خبیص یادنہ میرے دمبے کو چنت پرتوس میں جگہ آتا فرما آمین وہ میرا دمبہ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا سرکر ایمان موسیقی موسیقی خانہ میں تو کہتا ہوں کہ اس لاش کو غسل دے دیا ہے اب اسے دفنا بھی دو لاش نہیں ہے بھرو کاکا بس تھوڑا خرچہ مانگتی ہے پندرہ بیس ہزار لگائیں گے تو پھر سے نئی دولن کی طرح تیار ہو جائے گی تمہارا دل خوش ہو جائے گا پھلال تو میرا دل جل رہا ہے جہاں سے گزرتا ہوں لوگ تو لوگ پتر بھی ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ میربانی کر کے دوبارہ اس راستے پہ مت آنا اگلے سال انشاءاللہ نہیں لے لیں گے کیا؟ اگلے سال؟ واہ خان ایک سال اور اس کے ساتھ گزارہ کرنا پڑے گا خان اب تو لوگ مجھے روک روک کر تانے دیتے ہیں کون دے رہے تمہیں تانے؟ پورے گاؤں والے اور تو اور وہ گنستان کو بیغیرت بیٹا نہیں ہو بیغیرت وہ اس دن مجھے کہہ رہا تھا یہ ہے اس کے پیس کے سائیکل لے لو کہاں ملا وہ تمہیں؟ راستے میں اور کہاں بچوں کو سکول سے لا رہا تھا تو گاڑی چڑھائی پہ رینگ رہی تھی وہ پیچھے سے آیا تانہ دے مارا اور موٹسائیکل پہ گانا گاتے ہوئے بھاگیا اور کیا کہا؟ میں تو کہتا ہوں خان پیج دو اسے تکے تکے کے لوگ باتیں بناتے ہیں اگلی بار تمہیں تانہ دے تو موٹر اس پہ چڑھا کر اس کی لاش وہیں گرا دینا باقی میں جانوں اور گلستان خان جانے مار دے گا موسیقی 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 یہ خشبوں کی دکھان بن کے کدھر جا رہا ہے؟ جمعہ پڑھنے دا جی لیکن پہلی اعظام میں تو ابھی وقت ہے دا جی وہ تو مسلم آباد میں پیر حمید الدین شاہ صاحب کے پیچے جمعہ پڑھنا چاہتا ہوں تو جاتے وقت ٹائم تو لگے گا یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ دا جی وہ چادر اور کچھ توفے ہیں جمعہ کے بعد میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں دعا کریں گے وہ بیعت قبول کر لیں آپ بھی چلیں نا دا جی نہیں تو جا جی دا جی دا جی یہ گوھر کہاں جا رہا ہے؟ تیر حمید الدین کے پاس بیعت کرنے جا رہا ہے واقعی؟ مقواس کر رہا ہے دوستوں کے ساتھ موت کے کمہ پہ جا رہا ہوگا تم خامکہ مجھے مجبور کری ہو ایسا کچھ نہیں ہوگا تم بھابی کی باتوں میں آکے خود بھی ڈر رہی ہو اور مجھے بھی ڈرارہی ہو زیادہ باتیں مت کرو دوسرے ہاتھ سے بھی اتارو اتار ہیوں نا استانیوں کی تا حکم کیوں چلا رہی ہو بیسے اس کو یہ سب وپس کرنا ضروری ہے کیا؟ ضروری ہے جب تک تم انکار نہیں کرو گی وہ تمہارے پیچھے آتا رہے گا اور پھر ایک دن سارا گاؤں تمہارے پیچھے ہوگا کیا پتہ اللہ میرے ذریعے کوئی بہت بڑا کام کروانا چاہتا ہو؟ جیسے تمہاری اورنگ کی شادی میری شادی؟ ہاں جب میں گوھر کے گھر اس کی دلھن بن کر جاؤں گی اور اس کی ماں کو اپنے اخلاق سے متاثر کر لوں گی تو وہ یقینات مجھ سے کہے گی کہ اپنی جیسے ایک لڑکی میرے چھوٹے بیٹے اورنگ کے لئے بھی ٹھونکے لاؤں اور میں تمہارا نام لے لوں گی اور اس طرح ہم دونوں بہنیں دو بھائیوں کی دلھنے بن جائیں گی ایک بات بتاؤ اس طرح خیال تمہارے دماغ میں آتے کہاں سے ہیں؟ بس اللہ جب دماغ کھلتا ہے تو آ ہی جاتے ہیں چھپ کرو دوسری ہاتھ سے بھی اتارو چھوڑیاں پراندہ تو لے کے آؤ ارے ہاں وہ بھی تو ہے میں لے کے آتی ہوں ہاں درخنے سب تک ایک اداس چندرہ ہی سنیں اور فکر میری کیاں دون رہی تھی؟ کچھ نہیں وہ ترخنے کی ایک چیز تھی بس وہ ہی دون رہی تھی یہ ترخنے کیا ہے تمہارا ہے یہ درخنے کائن میرہ نہیں ہے وہ پریشان ہو رہی ہے وہ پریشان ہو رہی ہے یا تم تم ہر باپ کا الزام بچائی درخنے پر کیوں لگاتی ہو تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو میں الزام نہیں لگا رہی میرے پاس تو ثبوت ہے جو گل بیگم سے گلستان خان کے بیٹے نے لیا تھا تمہارا پس کیسے آیا تم خلط سمجھ رہی ہو بھابی صحیح سمجھا دو اب کیا سمجھاؤں اس وقت بعد میں سمجھاؤں گی مجھے دے دو یہ درخنے کا ہے موٹر کار میں بٹھاؤ تم اور پھینکو درخنے نہیں بٹھایا تو فیلو تم اور کہو درخنے کے ہیں کہ یہی سکھایا جاتا ہے سکول میں کہ کس طرح سے اپنی غلطیوں کی گندگی جو ہے وہ درخنے بیچاری پر ڈالنی ہے اب یہ گندگی میں تمہارے بھائی کو دکھا دیتی ہوں پھر تمہارے وہ اچھی طریقے سے صفائی کر دے گا خدا کے لئے بھابی سمجھ دیں کوشش کرو میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کیوں کر رہی ہوں میں اسا دشمنی میں دشمنی نہیں کر رہی تم بدماشی کر رہی ہو اس گھر کی عزت سے کھیل رہی ہو جانتی ہو سیف و ریمان کو جب پتا چلے گا تو اس کے دل پر کیا گزرے کی کیا یہی تمہیں تعلیم مل رہی ہے سکول میں خدا کے لئے بھابی ایسی باتیں مت کریں میں بے قصور ہوں نہیں نہیں تمہارا کوئی قصور نہیں قصور بار تو سیف و رحمان ہے جس نے تمہیں اتنی آزادی دی کہ تمہیں بڑے کا لحاظ بھول گیا ہے اپنی عزت کی پروانی ہی رہی ہے نہیں میرا خیال ہے میں سیف و رحمان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھوں گی اور اسے یہ بھی بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے ذریع مامی کے سامنے تم اپنی شادی کا ذکر کر رہی تھی آئے دے تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی دھاگی میں وعدہ کرتی ہوں تم جو کہوگی میں وہ ہی کروں لیکن خدا کے لئے نالا کو کچھ نہ بتانا ایک شکت کونسی بات نہیں بتا ملی لیکن نالا کو تو نہیں بتاؤ گی نا اگر تو آپ تا وعدہ بولی تو بتا دوں گی موسیقی 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 تم نے اسے بتائے کیوں نہیں کہ یہ میرا ہے تمہارا نہیں اسے گل بیگم نے سب بتا دیا ہے کہ گوھر نے اس سے لیا تھا بھابی کو یقین ہے کہ گوھر نے وہ تمہیں نہیں مجھے دیا ہے میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے میں خود بھابی کو جا کے بتاتی ہوں کہ تم نے ہی میں اس لڑکے سے ملتی ہوں فاغل ہوگی یہ کیا میری کارستانیوں کا الزام تمہاری سر پہ کیوں لگے میں بولوں گی اور بھابی تو جیسے تمہارا یقین کرنے بیٹھی ہوئی ہے دیکھو اوروں کو موٹر میں میں نے بٹھا رہا تھا اور اس کا الزام تمہارے پہ آیا اب تمہارا الزام مجھ پہ آ رہا ہے حساب برابر آج کے بعد ہم ایسے کچھ نہیں کریں گے جس کے بدے سے بھابی کو کچھ کہنے کا موقع ملیں نہ ہی تم گوھر سے ملو گی اور نہ ہی میں ایسا ویسا کچھ کروں گی بس اب یہ اجواب ختم ہو جائے پھر دیکھ لیں گے وہ پہنچنا گیا ہو کالے ٹھیلے کے کس طرف میں لگا درمیان میں اچھا چلو تم بھابی کو جا کے باتوں میں لگا ہو میں یہ کر کے آتی ہوں ٹھیک ہے سنو کیوں تم میری وجہ سے مجھے بچانے کے لیے سب کچھ کیوں کر رہی ہو تم نے بھی تو کئی بار مجھے بچایا ہے مجھے بچا مجھے بچا مجھے سلام علیکم علیکم موسیقا 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 ایسے کیا کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں خان جی دیکھ تو رہے ہو بغیرت یہ میرا کھیت ہے ایک تو چوری کرتے ہو اوپر سے بدماشی دکھاتے ہو کانو تم کان سے آئے ہو تو ایسے کیا دیکھ رہا مجھے نکالو اینے بار تاری فصل خناب کر دیں گے واہ خان جی واہ مجھ غریب کے دمبے اپنی کھیت سے نکالنے کے لیے فوراں پہنچ گئے اور وہ جو جانور تمہارے گھر گوسا ہوئے اسے کب نکالو گے کیا بکواس کرتا تم گولستان خان کا بیٹھا تمہاری بینج سے ملتا رہتا ہے اس لئے جمعہ کو بھی ملاقات ہوئی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے غریب کا دمبہ تمہاری پسل برباد کر دیں تو تھپڑ اور امیر کا لڑکا تمہاری نسل برباد کر دیں تو پا خیر را گلے واہ خان جی واہ مد بولوئے خود ہی جا کر کالر ٹیلے پر دیکھ لو میں یہی ہوں میں کھئی نہیں جاؤں گا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے قتل کر دینا اور اگر سچ ہو تو جو تمہاری غیرت کہے وہی بیسلا کر کے آنا اگر یہ جھوٹ ہوا نا تو خدا کی قسم کہ پرامان جاؤ وقت جایا مت کرو ایسا نہ ہو کہ گلستان خان کا بیٹا کالے ٹیلے پر کوئی کالا کھیل کھیل کر تمہارا نام برباد کرتے میں یہی ہوں میں کہیں نہیں جاؤں گا موسیقی این الفضان آ جاؤں میری تم پر آ جاؤں آ آشید کرو آ رہیوں بھائی کیا اре کیا ہوا ہے بھائی موسیقی کیا؟ 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 کہاں جا رہے ہیں؟ کس کے بیچے جا رہے ہیں؟ ہٹوا آگیسے جائن سے مجھے کچھ بتاتے تو جاؤ ایک منٹ بتاو کہاں جا رہے ہیں؟ تم اس دن جو بخواس کر رہی تھی وہ ساچ ہے شیرین کالے ٹیلے کے جنگل میں عشق فارما رہی ہے اب ہٹوا آگیسے اچھے ایک منٹ بتاو میں کیا ہو گیا بھابی؟ کیسا شوڑ تھا یہ؟ تمہارا بھائی تمہارے پیچھے کالے ٹیلے کی طرف کیا ہے تم تو یہاں ہوں وہاں کون ہے؟ یہ لو یہ سب کیا ہے؟ یہ تمہارے توفے ہیں میں نہیں رکھ سکتی کیوں؟ آج کے بعد تم میرے پیچھے مت آنا تم نے محبت کی تمہاری مہربانی لیکن میں تمہاری محبت کر جواب محبت سے نہیں دے سکتی تمہیں ڈار لگ رہا؟ ہاں مجھ سے گاؤں والوں سے اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو مجھے قتل کر دیں گے اب میں تم سے ملنے کبھی نہیں آؤں گی لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا اگر ایسی بات ہے تو تم اپنی ماں کے ہاتھ میرے گھر رشتہ بجوا دوں ہم بغیر کسی خوف سے گوسے سے مل لیں گے کون سے گھر؟ نہ ہی میں تمہارا نام جانتا ہوں اور نہ ہی گھر کا پتہ محبت کرنے والے گھر کا پتہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں تم بھی ڈھونڈ لوگے تم بس اپنی ماں کے ہاتھ میرے گھر رشتہ بجوا دوں میں اپنی ماں کو منا لوں گی کیسے بھینجوں نہ ہی میری کوئی ماں ہے اور نہ ہی باپ میں اس دنیا میں بلکو لکے لوں کوئی رشتہ دار بھی نہیں جو میرا رشتہ لے کے تمہارے گھر جائے میں تو مسجد میں رہتا ہوں دن کو دین کا علم حاصل کرتا ہوں اور رات کو وہیں پر سو جاتا ہوں جب تک میں اپنا گھر نہیں بنا لیتا میں تمہارے گھر اپنا رشتہ کیسے بجوا سکتا ہوں میرے گھر بننے تک تو مجھ ملتی رہو ورنہ خدا کی قسم میں تمہارے بغیر مر جاؤں لیکن کلستان خان تو زندہ ہے اور تمہاری ماں بھی تمہارے دونوں بھائی بھی تو ہیں اور تمہاری بہن تم کس مسجد میں رہتے ہو درخانے وہ واقعہ کردے گئی ہے تم نہیں جاؤ گی میں خود جاؤ گی ایک دفعہ ایک دفعہ میں اپنے محبوب سے آخری ملاقات تو کر رہا ہوں ابھی تک تمہارے سر سے اس کے عشقِ بخار نہیں اترا تمہارے سر پر سے بھی تو اپنے بچپن کے عشقِ بخار ابھی تک نہیں اترا تمہیں تو میرے محبوب کے بھائی سے محبت کرتی ہو وہ تمہارا محبوب نہیں ہے بے وکوف وہ تمہیں پاگل بنا رہا ہے تو خامقہ اس پر شک کرتی رہتی ہو اچھا تو پھر آج گوھر کچھ چیزیں دینے کے بعد میں اسے کہوں گی کہ وہ تمہارے گھر تمہارا رشتہ بھیجے اگر وہ مان گیا تو اس پر شک کرنا چھوڑ دوں گی اور تمہیں بھی کچھ نہیں کہوں گی یہ تو میں بھی اسے کہہ سکتی ہوں میں کچھ جاؤں گی میں ابھی اسے بات کر کے آتی ہوں تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم لالا کو کچھ نہیں بتاؤ گی میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا جھوٹ بول رہی ہو تو جھوٹ بول رہی ہو تو بچہ مر جائے میرا لیکن کوئی اور ہے جسے بات بتا ہے کون وہی جسے کالی ٹھلے کا بتایا ہوگا موسیقی 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 ارے میں تو مزاق کہہ رہا تھا میری تمہا واقعی میں زندہ ہے الحمدللہ میرا پورا خاندان زندہ ہے میں اپنی ماں کو تمہارے کے ذروب ہجھوں گا کب کب ارے اتنی جلدی کیا ہے پہلے ایک دوسرے کو جان تو لیتے ہیں ابھی تک تو میں نے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھی ارے شکل تو دیکھاو پہلے دیکھتے ہیں ماں کو کب نے چوانا ہے دکھاؤنا چلو تمہاری مرزی یہ دیکھو میں تمہاری لئے کیا لائے ہوں اس کا سوٹ بنوانا اور اور اگلی بار یہی پہنکہ آنا تم اپنی ماں کو میرے گھر بھیجو تاکہ وہ مجھے دیکھ لے آگے میں اس کو پسند آگئی تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں زد مت کرو دیکھو انسان شادی کے علاوہ بھی کافی رشتے بنا سکتا ہے پہلے مجھ سے دوستی تو کرو دوستی تو شادی سے بھی مضبوط رشتہ ہے کس قسم کی دوستی؟ ایسی جیسے ہر لڑکی اور لڑکی کے درمین ہوتی ہے کیا تم وہی دوستی چاہتے ہو نا جو ہر بے غیرت لڑکی اور لڑکی کے درمین ہوتی ہے؟ شاید ہاں موسیقی بے غیرت آوازم ارخاملہ اشتراف سایئی ہے جلو جلدی موسیقی خود چھپ چھپ کر مجھ سے ملنے آتی ہے اور مجھے بے غیرت کیا رہی ہے تو جیسی آوازہ لڑکیاں شادی کے لیے نہیں آیاشی کے لیے ہوتی ہیں چھوڑو مجھے نا آج تو نہیں چھوڑوں گا آج تو وصولی کر کے رہوں گا ساکرامان خان دستروں موسیقی ان لوگو ان ہوتی رانی genuine من آمین تلطے فشتک توھر تلطے فشتور کیا کر رہے ہو تمہارا میرا میرا موٹر سائیکل خراب ہو گیا موٹر سائیکل تو بالکل ٹھیک ہے تمہاری نیت خراب لگ رہی ہے تم اچھی طرح جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں جانتا ہوں بلاؤ اپنے باپ کو کہو اسے کہ تمہیں اٹھا کر یہاں سے لے جائے مجھے جانے دو نہیں جا سکو گے مجھے جانے دو موسیقی موسیقی